اچھا بھئی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اگر ورٹیکل لائن ہے امودی خط ہے تو اس کے گرد اگر ہمیں والیوم یا حجم نکالنا ہوگا تو اس کے لئے ہماری ایکسپریشن جو بنی تھی عبارت بنی تھی یہ تو اب اس ویڈیو میں ذرا اس عبارت کو ہم آگے سالو کرتے ہیں اس کی تسہیل کرتے ہیں اور تسہیل بلکل درست لفظ ہے کیونکہ سب سے پہلے یہ جو اندر ہمارے پاس کچھرا مچاو ہے نا اس کو ہمیں سہل کرنا ہوگا منفی ایک سے تین تک کا انٹیگرل آپ کا یقین یہاں موجود ہے اور اس پہ غور کیجئے تو اگر اس پوری چیز کو میں اے کہہ دوں اور اس دو کو میں بی کہہ دوں تو یہ اے پلس بی کل سکوئر ہے جس کی ہمیں تسہیل کرنی ہے تو اے پلس بی ہول سکوئر کے فارمیلہ سے ہوگی اور اب آپ اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اے اگر ہے تو اس کا سکوئر کیا ہوگا ی پلس ون انڈر روٹ کا سکوئر کیا بنے گا بھائی ی جمع ایک بنے گا پلس دو زرب دو زرب انڈر روٹ وائی پلس ون کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا چار انڈر روٹ وائی جمع ایک پلس دو کا مربع کیا ہوتا ہے چار ہوتا ہے یہ اور ظاہر ہے دی وائی یہاں پہ آئے گا تو بھائی اس چار اور ایک کو اگر میں ملا لوں تو یہ ہو جائے گا پانچ جس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں اور اب ہم ذرا انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انٹیگریشن کیسے ہوگی کہ پائی جو کہ کانسٹنٹ ہے وہ باہر ہوگا وائی کا انٹیگریل کیا بنے گا بھائی وائی کا انٹیگریل بنے گا وائی سکوئرٹ بٹا دو تھوڑی زی پیچیدگی آپ کو یہاں پہ ہوگی کہ اگر ہمارے پاس ہے چار روٹ وائی جمع ایک تو یہ اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے چار ضرب وائی جمع ایک کی طاقت آدھا اور جب انٹیگریٹ کریں گے تو یہ آدھا کیا ہو جائے گا آدھا جمع ایک یعنی تین بائی دو ہو جائے گا جس پہ اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے تو یہ کیا ہوگا تین بائی دو میں سے یہ جو دو ہے یہ اوپر جائے گا اور آپ کے پاس بچے گا چار ضرب دو یعنی یہ ہو گیا آٹھ بٹا تین وائی جمع ایک کی طاقت تین بائی دو اور پانچ کا انٹیگریل ہوگا سیدھا سیدھا پانچ وائی اور اس پہ ہم حدود لگائیں گے منفی ایک سے تین تک کی تو ای کا ہو جائے گا بھائی ای ہو جائے گا تین کا مربع نو بٹا دو جمع آٹھ بائی تین ضرب تین جمع ایک چار چار کی طاقت تین بائی دو جمع پانچ ضرب تین مائنس تو اس کو اب انٹیگریٹ کرتے ہیں یہ کیا ہوگا پائے کو ہم باہری رکھیں گے یہ ہو جائے گا تین جب ہم لگائیں گے تو تین کا مربع نو بٹا دو جمع آٹھ بائی تین ضرب تین اور ایک چار کی طاقت تین بائی دو جمع پانچ ضرب تین پندرہ مائنس جب منفی ایک میں یہاں پہ ڈالوں گا تو منفی ایک کا مربع بٹا دو کیا ہوگا آدھا جمع وائی پلس بن وائی اگر میں منفی ایک ڈالتا ہوں تو یہ تو پورا صفر ہو جائے گا تو اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جمع پانچ ضرب منفی ایک یعنی یہ ہو جائے گا مائنس پانچ اور پھر جب اس کی آپ تسہیل کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ جو حجم آئے گا یہ تقریباً آئے گا دو سو بہتر پائے بائی چھے جو کے برابر ہوگا ایک سو چھتیس پائے بائی تین کے اور یوں ہمارا حجم نکل آیا